کسی ایک صبح آپ نین سے بیدار ہوں اور آپ کو پتا ہو آج ہنزہ جانا ہے اور ہم ناران میں ہیں تو کیا فیلنگز ہوں گی آئے ہائے سوچ کے بھی مزہ آتا ہے جولائی کی ایک خوبصورت صبح خوشگوار موسم خوشگوار موڈ مزے دار ناشتہ اور دوستوں کے ساتھ ایک تفریحی سفر کا ارادہ اور کیا چاہیے زندگی میں جب ایک دل فریب سفر ہمارا منتظر ہو موسیقی اگر آپ اپنی گاڑی پہ ہنزہ کا ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو پلان کس طرح سے کرنا ہے وہ بتانے لگو اگر تو یہ پلان دوستوں کے ساتھ ہے تو پچاس ہزار فی بندہ کیش ساتھ لے کے چلیں چار سے پانچ لوگوں کے لیے چار سے پانچ دن کے لیے کافی ہے اور اس میں سب ہی کچھ کورڈ ہے جیسے کھانا پینا رہائش جیپ کا کرایا اگر آپ جیپ لے کے ہنزہ میں کہیں آگے پیچھے موو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ پیٹرول کا سارا خرچہ بھی اس میں شامل ہے اسلامباد سے ہنزہ اور بیک اور اگر یہی ٹرپ آپ کا فیملی کے ساتھ ہے تو ڈیڑھ سے دو لاکھ پھر ذہن میں رکھیں بلکہ بہتر ہے پاکٹ میں رکھیں فیملی کے ساتھ کبھی کبھی لکشری سین کرنا پڑ جاتا ہے اچھا اس کے بعد پیٹرول ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ناران کے رستے سے ہنزہ جا رہے ہیں تو بالاکوٹ وہ آخری جگہ ہے جہاں سے آپ نے اپنا ٹینک ریفیل کروانا ہے ناران سے بہت مشکل ہے کہ آپ کو پیٹرول ملے اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیشن ہے وہ چلاس کے بعد آتا ہے چلاس سے بھی آپ نے ریفیل کروانا ہے اس کے بعد ہنزہ میں پھر کوئی کمی نہیں ہے پیٹرول پمپس کی انلیس کوئی روڈ بلوک نہ ہو مطلب بہت دنوں سے روڈ بلوک ہو تو ہو سکتا ہے کہ پیٹرول ٹینکر پہنچنے کا مسئلہ ہو ادر وائز وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا ویسے بہتر پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی دس سے بارہ لیٹر کا کین بھی آپ بھر کے رکھ لیں گاڑی میں میں ایسا کر لیتا ہوں اچھا نیکسٹ ہے کہ آپ نے اپنا ٹرپ بہت پریسائزلی پلان کرنا ہے کس دن نکلنا ہے کہاں پہنچنا ہے ہنزہ میں کہاں کہاں پہ آپ نے جانا ہے کونٹیکٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں اچھا اسلامباد سے ہنزہ آپ ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں لیکن بہت مشکل ہو جائے گا بہتر ہے کہ ناران کے آس پاس کہیں رک جائیں رات کو شام کو آپ ناران پہنچیں گے ٹھنڈ میں رات گزاریں صبح فریشوں کے نکلیں ہنزہ کے لیے اور شام تک پہنچ جائیں گے آپ ہنزہ اچھا آخر میں ایک لسٹ میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ کوشش کریں کہ اس میں سے میکسیمم چیزیں آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے خرید لیں بہت ضروری ہے اس کا سکرین شوٹ لے لیں یہ بہت کام آنے والی ہے فیوچر میں میرا خیال ہے کافی ہے اگر کچھ رہ گیا تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس سفر کا آدھا حصہ کاغان کی حسین وادی سے گزرتا ہے کاغان کے حسن میں وہ کمال کشش ہے کہ ایک بار یہاں کا چکر لگا لیا تو یہ بار بار بلاتی ہے اس وادی کا راستہ ایک شاندار کھلی سڑک ہے اور ہمارے لیے تو یہ جنت سے گزرتی سڑک کا ایک نمونہ ہے اور اس سفر میں بے شمار جگہیں دل کو بہت لباتی ہیں اور رکنے پر مجبور کرتی ہیں نہ رکے تو لگتا ہے کہ کوئی فرض ادا ہونے سے رہ گیا بہسل سے نگلتے ہی لولو سر جھیل وہ پہلی جگہ ہے جہاں رکنا لازم ہے کچھ دیر ازراح شوق ہم بھی یہاں رکے اور پھر گٹی داس کی جلوہ افروز چراغہوں سے گزرتے آگے بڑھے کاغان کی خوبصورتی گٹی داس کے مقام پر اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے بارہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر یہ وادیہ کاغان کا سب سے وسیع دیدہ زیب اور دل کش پھیلاؤ ہے جو کھلے سبزہ زار جا بجا چشمیں تند و تیز ندیاں اور گمنام جھیلوں کا مرکز ہے گٹی داس سے بابوسر ٹاپ کی طرف جاتی بل کھاتی اور مسلسل چڑھائی چڑھتی سڑک سفر کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے بالا کوٹ سے یہاں تک کا سفر اپنی مسلسل بڑھتی بلندی اور خوبصورتی کے باعث جوش میں بھی اضافہ کرتا ہے اور یہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے اس مقام کے بعد اپنے جوش کا گرتا ہوا گراف اور سڑک کی گرتی ہوئی ڈھلوان ہمیں چلاس کی گہرائی تک لے جاتی ہے ایک گھنٹے میں ہی موسم کا ایک سو اسی کے درجے پر بدلنا دیکھ کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کہاں بابوسر ٹاپ اور کہاں چلاس اور ابھی تو رکیں چلاس سے آگے کے سفر کا ہم سفر ایک خوفناک دریاء اور گرمی سے جھلسے ہوئے پہاڑ ہے چند گھنٹوں میں ہی موسم کی دو انتہائیں پاکستان میں ہی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب تک کے پورے سفر میں ہم نے دو جگہ سے پیٹرول ڈلوایا اسلام آباد اور بالا کوٹ اس لیے چلاس کے بعد پہلے پمپ سے پیٹرول ڈلوانا لازم تھا کیونکہ آگے کا پتہ نہیں کہ گاڑی کہاں پھنس جائے کسی ٹریفک بلوک میں جو اکثر لینڈ سلائٹ کی وجہ سے بلوک ہو جاتی ہے چلاس کے بعد سفر کی محرکات اکثر بدل جاتی ہیں بارش ہو جائے تو کنفرم لینڈ سلائٹ کا عذاب اور نہ ہو تو گرمی کا عذاب بے شک ہنزہ کے سفر کا مشکل ترین حصہ چلاس کے بعد شروع ہوتا ہے مگر رائے کوٹ کے بعد یہ مشکل کافی حد تک آسان ہو جاتی ہے سڑک کی وجہ سے اور پچھلے سفر میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کی کمی یہاں پوری کی جا سکتی ہے رائے کوٹ کے بعد کچھ ہی دیر میں ہم اس مقام پر پہنچے جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے آپس میں بگل گیر ہوتے ہیں اور دو الگ الگ بہتے دریا ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں اسی مقام سے پاکستان کی دوسری بلند چوٹی نانگا پربت بھی نظر آتی ہے اس لیے یہاں رکے بغیر آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاہ جی وہ پیچھے جو کالا پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ ہے یہ ہمالی ہے اس طرف رائٹ سائیڈ پہ اور یہ جو لیفٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہندو کش ہے یہ ان تینوں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کا جنکشن پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ آکے ملتے ہیں یہ شروع ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو دریا آ رہے ہیں وہ دریا سندھ ہے در سے کردو سے آ رہے ہیں یہ دریا ہنزہ یا دریا گلگت اس کو جو بھی کہلیں آپ یہ گلگت سے آ رہے ہیں اور یہ خونجراب سے شروع ہوتا ہے یہ وہیں ہیں یہاں سے آگے دریا سندھ کے ناکھے ہیں یہاں سے آگے یہ دیکھیں یہاں مل رہے ہیں دونا یہ ان کا کنفلوئنس پوائنٹ ہے یہاں سے یہ آگے سارا دریائے سندھ ہے اب ٹوک راچھی ٹھیک ہو گیا دریائے اندر کو لگ لگ رکھتا ہے انٹرز کو نہیں شہرہ اکراکرم پر بنی سرنگیں جگلوٹ کے بعد شروع ہو جاتی ہیں اونچے اونچے پہاڑ بل کھاتی سڑک اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف جگلوٹ سے چالیس منٹ بعد ہم نے گلگت شہر کو سلام کیا اور ساتھ ہی خدا حافظ کیونکہ منزل ہونزہ تھی تو دریائے گلگت کا پل کروس کر کے گلگت کو بائی پاس کیا راستے میں جگہ جگہ سڑک پر موجود نشانات سے واضح ہوتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ یہاں بھی ہوتی ہے جہاں بڑی بڑی چٹانے سڑک کے اوپر لٹکتی نظر آئیں وہاں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جلدی سے گزر جائیں اتنے لمبے دن بھر کے سفر نے تھکا تو دیا مگر راکا پوشی کا پہاڑ نظر آتے ہی توانائی پھر سے بحال ہوئی اور گلگت شہر سے آدھے گھنٹے بعد ہم راکا پوشی کے پہلے ویو پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے پہنچ چکے تھے پہنچ چکے تھے نگر ویلی بلکہ یہ نگر ویلی ہی ہے اور یہ راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے بہت خوبصورت نظارہ ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کریم آباد کی طرف اور یہ راستے میں یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے بہت خوبصورت اور روڈ بہت ہی اچھا ہے سارے کا سارا بہت مدہ ہے ڈرائیو کرتے ہوئے لوکل ڈیش ہی راکی لوکل ڈیش ہی راکی شاہ جی یہ کیا ہے لوکل ڈیش ہے لوکل ڈیش کے نام کو کسی اور لینگگز لوکل پیزا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت کھا کے بتائیں اچھا یہ راکی پوشی کا مشہور ڈریش چپ شرو چپ شرو ایسے مزے کی تھی کہ دو بار کھانی پڑی اس سے پہلے کہ ہم تیسری بار آرڈر کرتے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا مگر ہم لیٹ ہو چکے تھے اور ہنزہ کی بجائے نگر ویلی راکی پوشی کے دوسرے ویو پوائنٹ پر رکنے کا فیصلہ کیا یہ شا جی کے مرہونے مند اس دفعہ ہمیں کھانے بڑے اچھے مل رہے ہیں شا جی مزہ ہے اگلی دفعہ ایک ہی بندہ ایڈ ہوگا نا رحیم ککوکو ساتھ رحیم ککوکو وہ ایک بندہ ہوگا رہے ہیں کھانے پر کھانے والا ساتھ لائے ہوں بھی آہا اچھا ساتھ ہی رہنگے گاری میں سبانوی راکھ کے راکھ راکھ موسیقی